دارل افتحل سنت والے غریب خانے پر آگئے بیت الوقی جنت حال میں اس پہ امام ایکی بات بھی ہوئی اور بڑی دیر تک یہ بات ہوتی رہی وقت تو اب یہ کہ پہلے سے ہکڈک بولتے ہیں میمنی میں ہم ہکڈک تو تھائی کہ ہر کچھ کریں کچھ کریں ہر ساری دنیا کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے تو یار پہلے بھی یہ قید تو ہم نے اٹھائی کہ وہ لمبا جبہ ہم نے اعلان کیا کہ یہ ہے اس کو بھی ہم دعوت سامی میں قبول کرتے ہیں خود پہنا لمبا جبہ اور آگئے میدان میں اب عرب دنیا میں ہم سے یہ شکایت ختم ہو گئے کہ یار تم اپنا پاکستانی لباس ہم کو پہنا نہیں بولو اب نہیں بولتے ہیں ہم خود پہن لیتے ہیں تمہارے ایسا لباس لو اور بولو یار تم کہیں آتے ہو تو یہ اتنی ساری برائیاں یقین مانے دنیا بر میں کہ خدا کی پناہ بہت اصلاح کی ضرورت ہے تو ہم یہ خالی لباس کی مطبع کٹنگ اور اس کے امامی کے رنگ پر اگر ہم جگڑے کرتے رہیں گے تو یار مسجد اور تحریک چلے گی کیسے ہم سب چاہیئے مسجد میں ہر مسلمان کو ہمیں مسجد میں لانا ہے تو ان کی تہذیب کے ساتھ ہی ان کو ہم لاسکتے ہیں کہ ہم تہذیب کے لئے مجبور کریں گے تو کہیں سانے ہو کہ مسجد کوئی پیٹ دے کر معاذ اللہ وہ نکل جائے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں آتے ہیں خیر تو اب یہ کہ یہ ڈسکس ہوئی ہے میں اٹھا وضو کیا اور اپنی جو سفید چادر تھی وہ سفید ماما اتار کر سفید چادر میں نے باندھ لی اچھا میرے ساتھ عام طور پر مدنی منہ ہوتا ہے سن رضا اس کی چادر اسی کو باندھی ہم نے اسی کو باندھی کہ وہ دونوں میں نے اٹھایا اس کو سفید ماما خود بھی پہنا اور اس کو بھی پہنایا اپنے دودھ کے رشتے کے پوتے کو اور ہم دونوں یوں نکلے اپنے اور وہ دیکھنے والے حق کے واقعے رہ گئے یہ ایک دم حیرت انگیز ماحول تھا کہ یہ کیا ہے وہ ہی کہ مطلب وہ سکرین پر کچھ تبدیلی کیسے ہو گئی ہے تو یوں اس کے بھی پوس بن گئے اور الحمدللہ دڑا دڑ وہ چادریں جن کے پاس سفید چادریں تھی وہ انہوں نے امام باندھے سفید اور جن کے پاس نہیں تھی وہ حسرت سے بچھا رہے ہیں بیٹھے رہے ہیں صحیح بات ہیں ان کو بڑی حسرت ہو رہے ہو گئے کہ یار کاش ہمارے پاس بھی آج سفید چادر ہوتی تو ہم بھی امام باندھے سفید تو یوں مطلب یہ آنن فانن یہ ترکیب بنی برسوں سے بس وہ ہانا ہانا ہو رہی تھی تو میں نے پھر ذہن منعا کہ یارب کب یار جیتے جی اگر ہو جائے تو چلو یہ بھی ہو جائے کام تو یوں الحمدللہ یہ رنگ آیا اچھا اب میں نے اس وقت سفید باندھا گھر میں زرد بھی باندھا آج کالا باندھ کر بٹھا ہوں اب یہ کہ امامہ کے رنگ کتنے پھر یہ امامہ کے فضائل یہ برسوں سے چپی ہوئی ہے ہماری اپنی کتاب دعوت اسلامی کی اس میں سات رنگ دیئے ہوئے سات رنگ کے امامے ہم سبز امامہ بھی پہن کر غلط نہیں ہے سبز امامہ نہ غلط ہے نہ ہم نے اس کو تبدیل کیا ہے کہ یہ اب اٹھاؤ اس کو نہیں پہننا ہے میں پہنوں گا سبز امامہ انشاءاللہ بلکل اس میں سات رنگ ہیں اس کتاب میں امامہ کے اچھا اب ان سات رنگوں پر بھی ہم حسر نہیں کرتے کہ وہی اب بریک لگا دیا کہ سات ہی رنگ کے امامے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باندھے ایسا نہیں ہے انہیں سات کی ہم تک روایتیں سات کی پہنچی اس امامے کے فضائل کے میں نے بھی ذہن ملایا کہ اب یہ کہ صرف سبز نہیں اب سات رنگ میں نے یہ نیت کر لی ہے کہ مجھے میسر آئے تو ساتو رنگ کے امامے باندھوں گا کبھی سفید کبھی کالا کبھی سبز سبز دو الحمدللہ باندھے رہتے ہیں اچھا اسی طرح اب جیسے کہ لباس تو لباس تو خیر وہ سفید افضل ہے یہ تو دو حدیثیں ہیں لیکن بعض اور رنگ ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمائے ہیں جو دنیا بھر میں ترہ ترہ کے رنگ رائی جائیں تو ہم نے یہ ذہن منعا کہ جو بھی اب رنگ کا جس رنگ کا کرتہ پہننا چاہے یہ پہنے ہم اس کو مطلب اپنے مدنی حلیہ سے خارج نہ کریں لیکن ہماری ترغیب تو یہی رہے گی کہ وہ رنگ مطلب اختیار کیا جائے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے تو اب جو بھی لباس ثابت ہے تو وہ رنگ آپ پہنے لیکن شوخ نہ ہو شوخ جو ہے نا یہ منع ہے جیسے کہ بعض لوگ بہت زوردار چمکیلے بڑکیلے کپڑے اور بڑکیلے ایمامیں پہنتے ہیں تو یہ منع ہے تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ رنگوں میں آپ ترکیب کر لیں البتہ یہ ترہ ترہ کے ٹی سیٹ پہنتے ہیں لکھائی والے لباس پہنتے ہیں تصویریں بنی ہوتی ہیں یہ ظاہر ہے کہ ان کو ہم وہ سنتوں کے کھاتے میں لا نہیں سکتے تو کپڑے سادے پہنے اور اس میں ترہ ترہ کی تراش خراش اور لکھائیاں اور یہ تنگ کپڑے یہ نہ پہنے علماء جو پہنتے ہیں ان لباس کو دیکھ لیں کہ وہ دیکھو کتنے معذب لباس ہوتے ہیں یہ صفید چادر اور یہ کتھائی چادر اس بار میں کہ میری نیت تو پہننے کی ہے یہ لیکن اب مدنی حلیہ میں یہ صفید چادر کی قید بھی خلاص تو ہم میں یہ تو بہت پہلے میں اعلان کر چکا ہوں کہ دعوت اسلامی میں کسی کو مت رکو اگر کوئی مطلب امامہ نہیں بانتا خالی ٹوپی ہی پہنتا ہے داڑی رکھتا ہے اور رنگین کپڑے پہنتا ہے اگر وہ آہل ہے تو اس کو دعوت اسلامی کی ذمہ داری دو یا بھلے نگران منا دو اس کو کچھ بھی مطلب ذمہ داری دینے میں ٹوپی والے کو حرج نہیں ہے ٹوپی پہننا کوئی گناہ نہیں ہے ٹوپی پہننا بلکہ ہمارے کئی علماء نے اس کو سنت سے بھی ثابت کیا ٹوپیوں کو بھی سمجھے تو اگر صرف ٹوپی پہنتا ٹوپی اور وہ ٹوپی ہے نہیں ہے سمجھ میں نہیں آتا بڑی مہنگی مہنگی ٹوپی آتی ہیں اب وہ جو عام طور پر جو علماء کرم ٹوپی پہنتے ہیں یا بعض سلسلے والے پیرانے طریقت کی اپنی اپنی ٹوپیاں ہوتی ہیں تو اس طرح کی جیسے اگر ان سلسلوں سے وابستا ہے روبوٹ کو پی پہن لیتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی ٹوپیاں جو مطلب کسی طرح کا تنفیر عوام کا باعث نہ بنتی ہوں سلسلہ ہے اہل سنت کا سلسلہ الحمدللہ اور بہت پکٹ سنی ہوتے ہیں اشرفی اشرفی رضوی نقش بندی چشتی سب ہمارے سر کے تاج ہیں دعوت اسلامی خالی کو اتاریوں کے تھوڑی ہے مسجد دورو تحریک اصل بزنس ہے جس میں ہم کو نقش بندی چشتی سوروردی اشرفی سب سب چاہیے ٹوٹل جو سنی ہے میرے سر کا تاج ہے جو عاشق رسول ہے میرے سر کا تاج ہے سب آجو ہم ملنل کے دعوت اسلامی کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزیز جل جل جل